زلم کا عزب ووٹ سے انشاءاللہ جی ووٹ ہم عمرانہاں کو دیں گے انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ لیں گے بلکل بلکل اور لینا بھی چاہیے سب کو چاہیے جو بھی غیرت مند وڑتے ہیں جی بھائیاں ہمارے بہنیں سب کو چاہیے کہ عمرانہاں کو دیں کیونکہ کیا کریں گے پھر ہم کیسے لے ہم پھر زلم کا بدلہ نا ہمیں بتائیں تو صحیح نا اور بہت ظلم ہے یہ جو ماں بچے کے گود میں لیتے ہیں نا یہ اس طرح جو ماں سے بچہ چھین لیتے ہیں یہ ریاست ہمارے ساتھ یہی کر رہا ہے جس طرح کل پورے دنیا نے دے گا شاہ محمد قرشی کو عدالتوں نے ریاہ کر دیا پھر انہی عدالتوں کے بیچ میں یہی قانون قانون نے اس کو اس طرح دعویٰ بول دیا جس طرح پاکستان میں کوئی آئین اور قانون کا کوئی چیز ہے نہیں تو یہ اس طرح پاکستان کی ایک بہت بدنامی ہے اس طرح اگر آلات رہے تو انشاءاللہ ملک میں اس طرح امن نہیں ہوگا ملک گھر نیچے جائے گا پاکستان اور دنیا بر میں اردو سمجھنے اور مولے والوں کو آگا شیخ صرف ناظرین اکرام پانچ مہینے سے کئی سو مائے اور کئی سو کہانیاں اس وقت جیل میں اندر موجود ہیں ان کو بار چھوڑا نہیں جا رہا ماں بہنیں اب یہ اپنے بچوں سے دور ہیں اپنے پیاروں سے دور ہیں عوام اس بار میں کیا کمنٹ کرتی ہے عوام سے جانیں گے السلام علیکم مطرم کیسے آپ ٹھیک ہے رکھتے ہیں آپ کو پاکستان کے محول اس وقت یہ ہیں کوئی بات کرتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے پانچ مہینے سے مائے بہنے کئی سو اس وقت جیل میں کیا دیں کیا کمنٹ کریں گے ریاست مائی جیسے ہی ہے پاکستان میں بلکل ایسا نہیں ہے میں بلکہ کہوں گا کہ یہ بہت ہی عرصے سے چل رہا ہے یہ نی بات نہیں ہے یہ بہت ہی عرصے سے جو پیچھے جو ہاتھ ہیں چھپے ہاتھ کہوں گا ان کو یہ بہت یارسے سے ہی کام کر رہے ہیں اور نئی بات نہیں ہے ابھی تو پولیٹیکل یہ ہے پچھلے دنوں کچھ سار پہلے جب تہشدگردی کے نام پہ انہوں نے اٹھایا ہے لوگوں کو اٹھایا ہے جیسے بلوچستان میں اٹھاتے آرہے ہیں تو یہ بہت یارسے سے چل رہا ہے لیکن ابھی آنکھ کے ابھی کھلی ہیں ابھی کھل گئی ہیں اور عمران خان یہ سیاسی لوگ ہیں انہوں نے ابھی کھولی ہیں اور لیکن اس سے پہلے بھی چل رہا تھا یہ بلکل اس سے پہلے بھی چل رہا تھا لیکن عمران خان آپ کہہ رہے ہیں شہور دے چکا ہے انہوں نے شہور دیا ہے لیکن انہوں نے ابھی مجھے لگتا ہے اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے عبام کے اوپر اور انہوں نے 50 پر 60 پرشنٹ کام کیا لیکن اور بھی کام کرنے کی ضرورت ہے بلکل بلکل اسلام علیکم محترمہ میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گی آپ ایک ماہیں پانچ مہینے سے کئی ماہیں جیل میں قید ہیں کیسا ہوتا ہوگا اپنے پیاروں سے پانچ مہینے تک بچھڑ کے رہنا بہت بڑا ظلم ہے جی ہمارے ملک میں ایک اسلامی ریاست ہوتے ہوئے پاکستان کی یہ کتنا بڑا ظلم ہے کس سے بڑا ظلم ہم نے پہلے سے نہیں دیکھا ہمارے بابا بھی جو سیاست میں کرتے ہیں سب بھی دیکھتے ہیں لیکن اتنا بڑا ظلم ہونا سیاست میں کہ عورتوں کو قید کردہ نا کس وجہ سے صرف اس وقت وہ پیٹی آئی کی ہیں کوئی اور ظلم نہیں ہے کہ ہم ازادی نہیں ہے ہم جس کو چاہے ہم موٹ دیں صرف ایک اسی وجہ سے کہ اپنی عورتوں کو ظلم کرنا تو بہت بڑا ظلم ہے یہ تو لگتا ہی نہیں ہے ہماری عام لوگ جسے قید ہیں کہ ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں اور بلکل جو چاہتے ہیں ہم ویسا ہی کریں اور یہ تو ہوئی نہیں سکتا یہ کہ یہ نہیں ہو سکے گا اب یہ نہیں ہو سکے گا ظلم ہے ظلم کا بدلہ کس سے لیں گے آپ ظلم کا حضر بھی ووٹ سے انشاءاللہ تعالی جی ووٹ ہم عمرانہاں کو دیں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی یہ بدلہ لیں گے آپ بالکل اور لینا بھی چاہیے میرے حضر سب کو چاہیے جو بھی غیرت مد وڑتے ہیں یا بھائی ہیں ہمارے بہنیں سب کو چاہیے کہ عمرانہاں کو دیں کیونکہ کیا کریں گے پھر ہم کیسے لیں ہم پھر ظلم کا بدلہ ہمیں بتائے تو صحیح اور بہت ظلم ہے یہ ہمیں اپنی آواز تو بلند کرنی ہے ظلم کا بدلہ کہہ رہے جی ریاست اگر ماں جیسی ہوتی تو کبھی یہ ظلم نہ کرتی اللہ السلام علیکم جی مدرم پانچ مہینے سے بے گناہ مائے بہنے اس وقت قید ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہوگا اپنی ماں و بہنےوں کو بچھڑا ہوا دیکھ کر اپنے بچوں سے دور اپنے گھر سے دور سب سے پہلے جی یہ ریاست ماں جیسی ہوتی اور ماں کے ساتھ کیا صلوق ہو رہا ہے صلوق کو اچھا نہیں ہو رہا راہاں نہیں ہو رہا ریان کے ساتھ کیا لگتا ہے آپ کو حل تو یہی ہے ریاست کو چاہی�� ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کریں انصاف کریں سلام علیکم جی الیکم آگے چلیں کہ آگے بات کرتے رہیں گے بات بڑی ہو گئی تھی اور بات کرتے رہیں گے عمام سے السلام علیکم میں آگے چلتا ہوں اسلام علیکم میں پانچ مہینوں سے ہماری ماں بہنیں قید ہیں جیل میں آپ کو پتا ہوگا پی ٹی آئی کی ورث کئی زیادہ قید ہیں ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے یہ ماں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے یہ بہتی ہو رہی ہے سلوک نہیں ہو رہا میں نے جزبات کی ہے یہ سارے باتوں کی ایک جوڑ ہے کہ یہ بہتی ہو رہی ہے یہ سلوک نہیں ہو رہا یہ ناظرین اکرام الفاظ ہیں پاکستانی قوم کے کیونکہ جب آپ ماں بہنے کا ساتھ ظلم کرنے لگ جائیں تو پھر عوام اس طرح سے ریاکٹ کرتی ہے آگے چلیں گے جی آگے چلیں گے جی سلام علیکم بشکر اللہ کا پچان لی آپ کے ساتھ بڑا اسٹیگل ہم نے کیا آپ نے بڑا کوریچ کیا ٹوٹی آئی کے ساتھ سر آج مجھے یہ بتائیے گا ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے تو ہماری ریاست میں جو ماں و بہنوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت یہ جو ریاست ہمارے ساتھ کر رہے نا یہ تو ایک انسانیت کے خلاف ہے اور جو ماں بچے کے گود میں لیتے ہیں نا یہ اس طرح جو ماں سے بچہ چھین لیتے ہیں یہ ریاست ہمارے ساتھ یہی کر رہا ہے جس طرح کل پورے دنیا نے دیکھا شاہ محمود قرشی کو عدالتوں نے ریاہ کر دیا پھر انہی عدالتوں کے بیچ میں یہی قانون نے اس کو اس طرح دعویٰ بول دیا جس طرح پاکستان میں کوئی آئین اور قانون کا کوئی چیز ہے نہیں تو یہ اس طرح پاکستان کی ایک بہت بدنامی ہے اس طرح اگر علات رہے تو انشاءاللہ ملک میں اس طرح آمن نہیں ہوگا ملک ہوت نیچے جائے گا تو ہم تو الحمدللہ پورے امید ہیں اس طرح پاکستان میں آمن ہو تو ہر چیز کے طرف ایک بات ہوتی ہے بات سے مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہ بات کرنے والے نہیں ہیں بہت شکریہ خان صاحب بہت زبزز بات کی انہوں نے سلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سر امید کرتا ہوں آپ خیر یہ سے ہوں گے جناب اعلیٰ پانچ مہینے سے مائے بہنے قید الزم میں اس وقت زندگی گزاری ہیں اپنے پیاروں سے دور ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے تو یہ سلوک کیا ہو رہا ہے سر آپ فلسطین کی بات کر رہے ہیں یا پاکستان کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں فلسطین بنا رہا ہے سر اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ پاکستان میں جمعہ ہی ہونا ہوا اور یہ کوئی شک نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے تو یہ کیا ماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں ہماری ریاست کیسی ہے باقیوں کی ریاست تو کہتے ہیں ماں جیسی ہوتی ہے تو یہ کیا ہے بات ریاست کی نہیں ہے کسی ایک دو کسی شخص کی بات کر سکتے اور آج کال ان کے بھی اگر کوئی اس طرح کا زبان میں کوئی لائیں تو میرے خیال میں کفر ہے اور اس کے پائداش میں پہلے سے لوگ جیلوں کے سلاحوں کے پیچھے پیٹھے ہوئے تو نہیں ہونا چاہیے ماں ریاست ہے اور ریاست کو اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سنوک کرنا چاہیے اگر کوئی تھوڑی بہت گلتی کر بھی دیتے تو پھر بھی ان کو الکی فر کی سزا دے کے ختم کرنا چاہیے باب کرنا چاہیے اس وقت میں موجود ہوں جہاں پر عوام سے چھوٹے چھوٹے ریویوز لیں گے جو اس وقت خالات اس وقت بنے ہوئے ہیں جو اس وقت محول بناوا ہے گرمہ گرمی کا آئیے چلتے ہیں آگے اور بات کرتے رہیں گے جناب اعلا آگے چلیں گے جناب اور بات کریں گے السلام علیکم جناب آپ سے ہو گئی بات آگے چلیں گے آگے چلیں گے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں آہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں آہ چلتے پیشے ناظرین کرام اس وقت عوام یہ بتا رہی ہے کہ جو ریاستی دستور پہ اس وقت ظلم اور زبر ہو رہا ہے اس کے خلاف ہم لوگ اٹھیں گے کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ تمام چیزیں اس وقت ناقابل برداش ہیں جو کچھ ماں و بہنوں کے اس وقت ریاستے پاکستان میں ہو رہا ہے یہ یقین کریں یہ ایکسپٹیبل نہیں ہے یہ بات کر رہی ہے کہ قابل نہیں ہے عوام فیصلہ کرتی ہے کہ کیا اصل میں ظلم ہو رہا ہے یا ظلم نہیں پاکستان میں اس وقت کلسٹین کا ماحول ہے عوام یہ رہا رہا ہے کیا ہے ہمیں ضرور بتائیے گا پاکستان زندہ بات